اسلام علیکم بریکنگ نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میسپان تو جانتے ہیں آج کی اہم خبر بڑی اور اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آج کا بڑا اور اہم فیصلہ سامنے آیا عید الازحہ پر پھر سے لاغ ڈاؤن لگانے کا فیصلہ ملک بھر میں لاغ ڈاؤن لگانے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے آپ کے ساتھ مقمل تفصیل شیئر کریں گے اس سے پہلے اگر آپ چینل پڑھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیو با لائکن کو پریس تاکہ آن وفاقی وزیر ترقی منصوبہ بندی اسد امہ نے کہا ہے کہ کرونا وارس کی وجہ سے عید پر سمارٹ لاغ ڈاؤن کی طرف جا سکتے ہیں وفاقی وزیر ترقی منصوبہ بندی اسد امہ نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں نئے قیسز رپورٹ ہوئے ہیں جس کے بعد یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ سمارٹ لاغ ڈاؤن صرف اسلام آباد میں نہیں بلکہ ملک بر میں لاغ ڈاؤن لگایا جائے گا وفاقی وزیر ترقی منصوبہ بندی اسد امہ نے کہا ہے کہ کرونا و وائرس کی ورسے عید پر سمارٹ لاکڈاؤن کی طرف بھی جا سکتے ہیں وفاقی وزیع ترقی منصوبہ بندی اسد امنی نیشنل یوت کونسل کے ممبرز کی تقریب حلف برداری سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم عید پر پمندیا تو نہیں لگا سکتے لیکن سمارٹ لاکڈاؤن کی طرف ضرور جائیں گے انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں نہیں بلکہ پورے ملک میں کرونا کیسز بڑھ رہے ہیں اور جس کے بعد وزیر عظیم امران خان کے ساتھ بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ بڑی عید پر سمارٹ لاکڈاؤن لگایا جائے جس سے ہم کرونا وارجہ سے بڑھتی ہوئے خطرات سے بڑھ سکیں وفاقی وزیر ترقی منصوبہ بندی اسد امنی کا بڑا فیصلہ سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ عید العظیب سمارٹ لاکڈاؤن کی طرف جا سکتے ہیں کرونا وارج کے نئی کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اسلام آباد میں جس کے بعد یہاں فیصلہ کیا گیا کہ عید العظیب سمارٹ لاکڈاؤن کی طرف ہم جائیں گے انہوں نے کہا کہ نیشنل کمانڈ اینٹ کنٹرول آپریشن اینٹ سی او سی کا کرونا کے متوقع چوتھی لہل سے متعلق اجلاس بھی ہوا ہے جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ملک روامہ کرونا کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے جس کو کنٹرول کرنے کے لیے عید العظیب سمارٹ لاکڈاؤن کا فیصلہ کیا جائے گا اگر ہو سکے تو مختلف شہروں میں لگا جائے گا ورنہ پورے ملک میں سمارٹ لاکڈاؤن لگانے کا فیصلہ کیا جائے گا یہ ختمی فیصلہ بعد میں اعلان کیا جائے گا آج کی بڑی اور رحم خبر آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی ہے کہ عید العظیب سمارٹ لاکڈاؤن کا فیصلہ کیا جا رہا ہے اب اس کے حوالے سے کوئی ختمی فیصلہ نہیں سامنے آئے لیکن اس کے بارے سے مشافرت ہو رہی ہے اور یہ تھی آج کی بڑی اور رحم خبر آپ کے ساتھ شیئر کی اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ عید العظیب پر لاکڈاؤن لگے یا نہیں آپ بھی کمنٹ سیکشن کا سہارہ لے کر اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کر سکتے ہیں ویڈیو کا لائک اور شیئر کرنا مت بولیں گا اپنا اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال کیجئے کرونا وارج جیسی وباس سے بچنے کے لیے ایسو پیس پر ضرور عمل کریں آج کی ویڈیو کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ